شیرام سولو میں آپ کا حردک سواگت ہے آج ہم جو ہے تین کلو وارٹ آن گیٹ سسٹم جو کی پہلے سے لگا ہوا ہے کہیں پر اس کو ہم جو ہے ویجٹ کریں گے دیکھیں گے اور میں آپ کو جو ہے سارے ڈیٹیل اس میں دوں گا اور اس کے بعد میں خود جو ہے تین کلو وارٹ کا سسٹم اپنے گھر پہ انسٹال کروں گا تو اس کی پرپر ویڈیو جو ہے کمپلیٹ سٹارٹنگ سے لے کے اندر آپ کو ڈالوں گا اس میں جو ہے وکرم سولر کے تین سو چالیس وارٹ کے نو پینل اس میں لگے ہوئے ہیں تین کلو وارٹ سنگل فیس کا پورا جو ہے یہ سسٹم ہے آن گیٹ سسٹم یہ لگا رکھا ہے اسٹرکچر اس میں جو ہے جی آئی کا جے رکھا ہے اور جتنے بھی پینل ہیں نو پینل ہیں وہ سبھی سیریز میں جڑے ہوئے ہیں لائٹنگ اریسٹر اس میں لگا ہوا ہے تو لائٹنگ اریسٹر اور اسٹرکچر کو جو ہے گراؤنڈ کیا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سٹرکچر کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ لائٹنگ اریسٹر لگایا ہوا ہے اس کو سیدھا جو ہے گراؤنڈ کیا ہوا ہے نیچے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ایک سیریز بنی ہوئی ہے نو پینل کی کمپلیٹ سیریز بنی ہوئی ہے تین سو چالیس وارٹ کا پورا جو ہے پینل ہے ایک اس کے ساتھ جو ہے یہ ڈی سی ڈی بھی ہم نے اوپری لگائی ہوئی ہے تاکہ جو ہے لاسز کم سے کم ہو کیونکہ اس کی ڈی سٹینس کام ہونی چاہیئے تھو ڈی سی ڈی 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 میں جو ہے ایس ڈی ائس ڈی اور ایس ڈی 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 ڈوڈ کم وارے لگی ہوئی ہے وان ای ڈ وان آوٹ یہ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ایس ڈی ایس ڈی اڈڈی لگی ہوئی ہے سنائی ڈپر کی سنائیڈر کے ساتھ میرے جو گھر پر میں لگاؤں گا تو اس کی پروپر ویڈیو بناوں گا کیسے انسٹولیشن ہوگا کیا ہے یہ میں کیولا آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہا ہوں کہ تین کلو وارٹ سسٹم کیسے لگا ہوا ہے اس میں میں آپ کو پروپر دکھاؤں گا یہ دیکھئے نیچے سے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے اب اپنے گھر کے سہولیت کے حساب سے اس کو لگا سکتے ہیں ایوو کا تین کلو وارٹ سسٹم یہ جو ہے تین کلو وارٹ آن گریڈ انوٹر جو ہے یہ لگا ہوا ہے یہ وائ فائی نیبل ہے اس کے اندر جو ہے ڈی سی پیرامیٹر ساپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے 397 وارٹ ہاور جو ہے ابھی ٹوٹل اس نے بنا چل رہا ہے اور اس کا جو ہے ایک کون یونٹ جو ہے ابھی تک یہ نکال چکا ہے کیونکہ سسٹم زیادہ لمبا نہیں ہے مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے لگے ہوئے گریڈ سے جو ہے 237 وارٹ آ رہے ہیں ڈیڈ ایمپیر اور جو سولر ہے سولر سے ہمارے پاس آ رہے ہیں 309 وارٹ 1.14 ایمپیر سسٹم کو لگے ہوئے ابھی 20 دن ہی ہوئے ہیں ایک دم فریش سسٹم ہے اور اس کے اندر وائ فائی سسٹم ہے آپ وائ فائی سے جو ہے ساری چیزیں اپنے موبائل پر یا اس پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس میں جو ہے پینل کا پی وی پلس پی وی مائنس دو لگایا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ میں جو ہے ایسی کا آٹپوٹ ہے اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ کیا ہوا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس سولر میٹر ہے سولر میٹر کو جو ہے جب ایسی سائیڈ انورٹر سے اتر کے آئے گا تو اس کے بیچ میں اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد ایسی ڈی بھی لگے گی سولر میٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سیریل نمبر یہ ہے اور والٹیج اس میں دکھا رہا ہے یونٹس اس کے اندر دکھائے گا جو نارمل پرامٹر سے وہ سب اس کے اندر دکھائے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ یہ سب اس کے اندر دکھائے گا کتنا ایمپورٹ ہویا ہے کتنا ایکسپورٹ ہویا ہے لوڈ یونٹ کتنا ہے یہ دیکھیں آپ لوڈ ریکوارمنٹ لوڈ ڈیمانڈ سب کچھ دکھائے گا اس میں ایک کاؤن یونٹ جو ہے نکال چکے ہیں تو ساری چیزیں آپ کو جو ہے اس کے اندر دکھائے دیں گی اور اس کے بعد جو ہے اے سی ڈی بھی لگے ہوئے اس کے اندر وائر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیٹ میٹر آپ کے جو ہے باہر لگے گا یہ دیکھیں آپ 238 وولٹ 237 وولٹ اس کے اندر سارا پیرامیٹر آپ کو دکھائے گا جو ہے دو یونٹ ایمپورٹ کر چکے ہیں ھائی پی کا مطلب ہے ایمپورٹ اور یہ فریکوینسی 50 ہرٹس اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لوڈ ڈیمانڈ جو ہے 570 کلو وارٹ ابھی 570 وارٹ چل رہا ہے کرنٹ ٹائم پر گھر کا اور باقی کے جو پیرامیٹر سے ہیں جیسے یہ کلو وارٹ ہاور کے حساب سے یعنی یہ یونٹ ہے 51 یونٹ جو ہے وہ جنریٹ کر چکا ہے تو جو بھی اس کے اندر ریڈنگز ہیں وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گی نیٹ میٹر میں بھی ایسا ہی ہے آپ کو وہاں بھی یہ ساری جنہیں دیکھنے کو ملے گی نیٹ میٹر بہار کی سائیڈ لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے ایسی ڈی بی سے ہوتا ہوا جیسے یہ سولر میٹر ہے یہ ایسی ڈی بی سے ہوتا ہوا ادھر ڈسٹریبیشن ایم سی بوکس میں جا رہا ہے اور وہاں سے جو لائن آ رہی ہے وہ ہمارے نیٹ میٹر میں آ رہی ہے جو باہر جو ہمارے میٹر لگا ہوتا ہے اس کو ریپلیس کر کے نیٹ میٹر لگایا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی لگتا ہے اور یہ جو پورا سسٹم ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں لگا ہے یعنی فورٹی ون روپے ور پر وارٹ کے حساب سے لگا ہے باقی کی جو پیسے ہیں جیسے کہ مال لیجے جو سٹام وغیرہ ہیں باقی کا جو کام ہے وہ سب کسٹمر کا ہے یہ دیکھئے آپ اس کے اندر ایمپورٹ جو ہیں وہ سکسٹی ون یونٹ جو ہیں وہ کر چکے ہیں اس کے اندر پورا سب کچھ آپ کو دکھائی دے گا ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ جو ڈیجٹس ہیں وہ آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 29.5 یعنی 39 یونٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں اور باقی جب میں میرے گھر پر لگاؤں گا تو آپ کو پورے جو ہے ڈیٹیلز اس میں دوں گا اور پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کے مادر سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو لائک شرے سسکرائب ضرور پچھری دھنیواد